سردار عبد الرحمن کیتھرن جو کہ بلوچستان کا ایک سردار ہے اور خود کو زمینی خدا سمجھتا ہے کہ سردار انام کیتھرن سے میری آج تفصیلی گفتگو ہوئی ان کا میں نے انٹرویو کیا ایک ادارہ کیلئے انہوں نے واضح کیا انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اس مقتولہ ہاتون اور اس کی جو اس وقت بیٹی ابھی تک سردار عبد الرحمن کی پرائیویٹ جیل میں کہہ دیا ان کے ساتھ زنابل جبر کرتا تھا یہ ان کی مرضی کے بغیر ویڈاؤن ہر ویڈاؤن ہر کونسنٹ وہ ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور ریپ کرنے کے بعد انہیں محصول کیا ہوا تھا سردار عبد الرحمن کیتھرن جو کہ بلوچستان کا ایک سردار ہے اور خود کو زمینی خدا سمجھتا ہے اس کے گھر کے پاس اس کے علاقے سے ایک کوئے سے ایک خاتون کی تضاب میں سڑی ہوئی لاش ملی جبکہ ساتھ اس کے دو بچوں کی بھی لاشیں ملی یاد رکھیں یہ وہی خاتون تھی جس نے نو فیوری کو ایک ویڈیو میسنج میں یہ کہا تھا قرآن اٹھا کے کہ خدا رہا ہمیں بچایا جائے خدا رہا ہمیں سردار عبد الرحمن کیتھرن کے عذاب سے بجائے جائے اس کی جیل سے رخا کروایا جائے سردار کو واسطے دیئے تھے وہ ویڈیو سردار عبد الرحمن کیتھرن کے بیٹے انعام عبد الرحمن کیتھرن نے بنوائی تھی اور بنوا کر خود ہی سوشل میڈیا پہ وائرل کی تھی وہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد سردار کی اگو ہر ٹوئیٹ سردار کو غصہ آیا اس نے اس عورت کا وہ چہرہ جو ویڈیو میں نظر آ رہا تھا تضاب ڈال کر جلا دیا اور پھر کوئے میں لاشیں پھینک دی لاشیں پرامند ہوئیں لاشیں پرامند ہونے کے بعد جب معاملہ سوشل میڈیا پہ اور میڈیا کی نظر بنا تو پھر ادار حرکت میں آئے ادارو نے ڈراما رچایا گرفتاری کا ادارو نے چھاپے مارے اور ساری چیزیں کرنے کے بعد ادارو نے ایک جی آئی ٹی تشکیل دی جی آئی ٹی میں جو ملاسمین ہیں جو اس وقت اس کے ممبران ہیں ان پر بات کروں گا مگر اس سے پہلے آپ کی کوشت ازار کرتا جلوں کہ سردار انام کیترن سے میری آج تفصیلی گفتگو ہوئی ان کا میں نے انٹرویو کیا ایک ادارو کیلئے انہوں نے واضح کیا انہوں نے بتایا کہ ان کا باپ اس مقتولہ ہاتون اور اس کی جو اس وقت بیٹی ابھی تک سردار عبد الرحمان کی پرائیویٹ جیل میں قید ہے ان کے ساتھ زنابل جبر کرتا تھا یہ ان کی مرضی کے بغیر ویڈاؤٹ ویڈاؤٹ ہر کونسنٹ وہ ان کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور ریپ کرنے کے بعد انہیں محصور کیا ہوا تھا اس کے بچوں کو کسی اور ڈیرے پہ کسی اور گار پہ رکھتے تھے اور لڑکیوں کو اور اس کی ماں کو کہیں اور رکھتے تھے اور ان سے جسمانی طور پر محضوظ ہوتے تھے سردار انام کہتا ہے کہ اس کا اپنے باپ کے ساتھ اختلاف بھی اسی وجہ سے تھا کہ وہ باپ کو کہتا تھا تم لوٹ مار کرو تم کرپشن کرو تم سیاست کرو تم جو کرنا ہے کرو مگر معصوم اور بے گناہ انسانوں پر ظلم نہ کرو بقول سردار انام کے کہ اس کے باپ کو شاید سیٹسفیکشن ملتی تھی شاید اسے جنسی طور پر سکون ملتا تھا اسے اس حیوان کی روح جو تھی وہ سکون میں آتی تھی اس طرح کی درندگی کی حرکتیں گار کے اس طرح کی درندگی کی چیزیں کر کے جس کی وجہ سے وہ یہ سب کرتا تھا مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست پاکستان اس قدر طاقتور ہے کہ ایک معمولی سے سردار ایک معمولی سے ایم پی اے ایک معمولی سے وڈیرے کو نتھ ڈال پائے گی نہیں کیونکہ اس وقت بلوچستان وزرعالہ بلوچستان مبینہ طور پر سردار عبد الرحمن کیتن کا قریبی دوست ہے وہ اس کا قریبی رشتدار ہے قریبی عزیز ہے وہ اسے بچا رہا ہے جبکہ اس وقت جو وہاں کی انتظامیہ ہے جو وہاں کی پولیس ہے وہ اس کے گھر کی لونڈی بنی ہوئی ہے وہاں کی تمام انتظامیہ کو سردار عبد الرحمن کیتن نے خود تینات کیا ہوا ہے وہ جی ای ٹی کے ممبرز ہیں اور کیا مزائیہ حقیقت ہے کہ وہ ممبرز اب اپنے ہی جو سربراہ ہے اپنے ہی جو بوس ہے ان کا اپنا ہی جو بڈیرہ ہے جو ان کا مائی باپ ہے اس کے خلاف کاروائی کریں گے اس کے خلاف تحقیقات کریں گے اور پھر معاملات جو ہے آگے بڑھائیں گے اب ایف ایار دار جو چکی ہے ایف ایار نامعلوم افراد کے خلاف دار جوی سردار عبد الرحمن کیترن معصوم بچی کا ریپ کرنے کے بعد ایک خاتون کا ریپ کرنے کے بعد اچھے قتل کرنے کے بعد انسانوں کو اپنی جیلو میں پرائیویٹ جیلو میں ریاست کے اندر ریاست منا کر قید کرنے کے بعد آج بھی بائیزت ہے آج بھی اس ملک کا ایک شریف انسان ہے آج بھی ایک بائیزت انسان ہے اور اس کے نیچے اس کے عذاب کے نیچے جو اس وقت دبے ہوئے لوگ ہیں وہ آج بھی مشکوک ہیں ان کی زندگیاں آج بھی عذاب کے ساتھ گزر ہی ہیں اور مستقبل ان کا بھی تاریخ نظر آ رہا ہے مگر سردار عبد الرحمن کیترن اور اس کے ظالم بچوں کا فیوچر آگے بھی روشن ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ پاکستان ہے اپنا نیر زیادہ خیار کیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے برواز پہنچی رہیں اور ہماری حوصلہ آپ سے ہی ہوتی رہے اللہ نکے پاک